پھر میں بڑی درد کے ساتھ چوتھی بات چھیڑنے جا رہا ہوں بڑے درد کے ساتھ خوبصورت جوان بڑا لکھا جوان چار بچوں کا باپ تین بیٹیوں کا باپ ماں کی عارضوں کا مسکن باپ کی آنکھوں کا تارہ تھوڑے سے پیسوں کے لیے کسی نے نشے پہ لگا دیا چاٹ گیا میری ملت کو نشا چاٹ گیا میں آرہا تھا ایک دفعہ لاہور سے گجرنوالا تو میرے ساتھ بچہ محبت کے ساتھ ایک نشہی کے سامنے اس نے زور سے بریک لگائی ہارن دیا مجھے کہنے لگا عزرت جی دیکھنا یہ گر جائے گا میں نے کہا نا یار تو کبھی اس باپ سے جا کے پوچھ جس کا بیٹا نشا کرتا ہے اور کبھی اس ماں سے جا کے پوچھ اس ماں سے کبھی پوچھ جس کا بیٹا نشہی ہے اور کبھی کڑا کر کے پوچھنا اس بیٹے سے جس کا باپ نشا کرتا ہے وہ بچے اور وہ بچیاں جن کے باپ نشے میں لگ گئے وہ یتیموں جیسے زندگی گزارتے ہیں وہ دوسروں کے اترے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں وہ بیٹی اس کی کیا غلطی تھی ظالموں نے نشہ بیچنے والوں نے چند پیسوں کے لیے باپ نشہی کر دیا کہتے ہیں اس بچی کا رشتہ نہیں لیں گے اس کا باپ نشہ کرتا ہے مجھے بتائے ملت کا سربراہ اور مجھے بتائے یہ معاشرہ کہ وہ جو نشے پہ لگا ہوا باپ ہے جس کی بیوی خامند کی ہوتے ہوئے بھی بیوہ کے زندگی گزار رہی ہے وہ پوچھے بتایا جائے ہمیں کہ یہ نشہ کدھر سے آیا ان نوجوانوں کے گلے تک یہ نشہ کس نے پہنچایا میرے عزیزوں کیا میں ارز کروں اتنے خوبصورت جوان کتنے گھر اجڑے کتنی کتنی ماں روز روتی ہیں کوئی پیر صاحب کو یہ ایسا تعویز ملے میرا بیٹا نشہ چھوڑ جائے وہ بی بی وہ بیچاری مانگ کے کھاتی ہے اس کا خامند نشہ کرتا ہے نشے کے خلاف جہاد کی ضرورت ہے ہمیں اٹھنا ہے ہمیں میدان میں نکلنا ہے یہ دیکھو میں ہاتھ باند کے بزرگوں سے کہتا ہوں خدا رہا سگرٹ بھی چھوڑ دو یار سگرٹ بھی چھوڑ دو اگرچہ اس کا حرام کا حکم نہیں پر اسے بھی چھوڑ دو اب ہم نے اپنے بچوں کو اس ظلم سے بار نکالنا ہے نشہ کرنا شراب پینا ہم شراب اور میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ایک شرابی مر گیا شراب کے نشے میں میرے معبوب کریم علیہ السلام نے جنادہ پڑھنے سے میرے معبوب علیہ السلام نے اعراض فرمایا اور حضور نے فرمایا قیامت میں جب یہ اٹھے گا تو اس کے موہ سے شراب کی بدبو آئے گی حضور فرماتے ہیں شراب لانے والا دینے والا بیچنے والا خریدنے والا سودا کرانے والا برطن مہیا کرنے والا شراب کے لئے جگہ دینے والا شراب کے والے سے کوئی بھی کردار کرنے والا میرے نبی پاک فرماتے ہیں یہ لانتی ہے سارے ان پر خدا کی لانت فرشتوں کی لانت حضور فرماتے ہیں میرے بھی لانت کتنا نشہ اور حاجی صاحب یاد رکھ اگر مہندی کی فنکشن پر تیری مجلس تیری حویلی کے اندر نشہ چلتا ہے شراب کی بطلیں کھٹکتی ہیں تو جتنے مجرم پینے والے ہیں اتنا ہی جگہ دینے والا ہے جتنے ظالم یہ دھندا کرنے والے ہیں اتنا ہی پتہ ہونے کہ باوجود نہ روکنے والا میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب ہر نشہ لانے والی چیز شراب ہے اور فرمایا ہر شراب حرام ہے ہر شراب حرام ہے ہر نشے والی چیز حرام ہر شراب حرام فرمایا شراب تو برانیوں کی جڑھ ہے نشہ برانیوں کا امام ہے جب نشہ کرتا ہے تو سارے جرم کرتا ہے میرے نبی پاک علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جاگ رہے ہیں بزرات خاص توجہ فرمائی فرمایا بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا اس کو ایک عورت کیانے لگی میرے ساتھ مو کالا کر اس نے کہا میں پاک صاف ہوں میں یہ گندہ فیل نہیں کرتا کہا میرے ساتھ مو کالا کر میں نہیں کرتا اس نے کہا اچھا یہ خنزیر ہے اس کا گوشت کھا اس نے کہا میں یہ ظلم نہیں کرتا اس نے کہا یہ بچہ اس کو قتل کر دے کہا یہ بچہ اس کو قتل کر دے کہا میں یہ گوشت نہیں یہ حرام فیل نہیں کرتا قتل کرنے والا اس نے کہا شراب پی لے انہیں لگا میں یہ بھی نہیں کرتا تلوار اٹھا لی کہانے لگا یہ کہ گناہ تو تجھے کرنا پڑے گا یا تو زنا کرے گا یا تو قتل کرے گا یا خنزیر کا گوشت کھائے گا یا تو شراب پیئے گا ایک کام تو کرنا پڑے گا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے شراب پی لی فرمایا جب شراب پی لی تو پھر اس نے خنزیر کا گوشت بکھایا جب شراب پی لی تو پھر اس نے بچے کو قتل بھی کیا جب شراب پی لیا تو اس عورت سے موں بھی کالا کیا فرمایا میرے معبوب نے میرے غلاموں نشے سے بچ جاؤ شراب سے بچ جاؤ فرمایا جب یہ آتی ہے تو باقی کے گناہ ساتھ لاتی ہے جب یہ آتی ہے تو باقی کے جرم ساتھ لاتی ہے خدارہ خدارہ دیرے والوں حویلی والوں علاقے والوں قبیلے والوں اس جرم سے بچ جانا اس زیادتی سے بچ جانا نشہ 44% نوجوان 44% میری ملت کا جوان اس نشے کا عدی ہے کون لے گیا ہے اس کو اس دروازے تک کون لے گیا ہے حکومت توجہ نہیں کرتی تو کہ ہم لوگ بھی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے ہمیں چھیننا ہے اپنے جوانوں سے یہ ظلم ہمیں بچیوں کو یتیم ہونے سے بچانا ہے ہمیں بیٹیوں کو بیوہ ہونے سے بچانا ہے ہمیں ماں کو لوارس ہونے سے بچانا ہے اس نشے کی لانت سے بچانا ہے اور ہم لوگوں نے ان لوگوں کو معاشرے سے کٹ دیا ہے نشہی کو معاشرے سے کٹ دیا ہے اسے کٹو نہ حضرت نحیم آن بن عبداللہ بڑے پیارے سیابی تھے ایک دن غلطی سے شراب پی بیٹھے درے رسول پہ آئے اور کوئی پکڑ کے نہیں لایا خود آئے میرے نبی پاک نے ضمیر بیدار کر دیئے تھے ان کو درے مار کے غلطی نہیں منوانا پڑتی تھی وہ مان جاتے تھے انہیں راک نین نہیں آتی تھی گناہ کر کے خود حاضر ہوئے یا رسول اللہ غلطی ہو گئی فرمایا سونگو اس کے موہ کو جب موہ کو سونگا تو بدبو آ رہی تھی فرمایا باہر لے جاؤ اس کو کوڑے مارو سیابا کہتے ہیں انہیں کوڑے مارے جا رہے تھے اور نبی پاک اندر بیچینی سے ٹیل رہے تھے بیچینی سے ٹیل رہے تھے حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ایک شخص نے کہا حضور آپ اس لانگتی کے لیے بیچین ہے جس نے شراب پی لی ہم تو کہتے ہیں نم نشہی میرا لگتا ہی کچھ نہیں اس لیے معاشرے سے کات ڈالتے ہیں کاتا نہیں میرے نبی پاک نے حضور نے نشہ چھڑایا ہے میرے حبیب نے کیا فرمایا فرمایا چپ کر اسے لانتی نہ کہنا غلطی ہو گئی تو کیا ہوا بھول گیا تو کیا ہوا جرم ہو گیا تو کیا ہوا فرمایا اسے غلطی ہو گئی ہے ورنہ وہ خدا سے بھی پیار کرتا ہے محمد مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا ہے فرمایا ہم اس کو حضور کے ساتھ بیٹھا ان کو معاشرے سے کاتو نہ ان کو کات کر کے پھینکو نہ انہیں جہاز کہہ کے دھتکار ہو نہ یہ کسی باب کی آنکھوں کے تارے ہیں یہ کسی ماں کے راج دلارے ہیں یہ کسی ایک شخص کا نشہی بیٹا انتقال کر گیا میں تازیت کرنے گیا تو میں نے جا کے فاتحہ پڑھی تو مجھے والد رونے لگے میرے گلے سے لاکے اور مجھے کہنے لگے حضرت صاحب لوگ تو میرے بیٹے کی تازیت نہیں کرتے مجھ سے افسوس نہیں کرتے کہتے ہیں وہ کچھ نہیں کرتا تھا اس کی شکایتیں اور علام میں ہی آتی تھی پر میرا بیٹا تو تھا نا میرے جگر کا تو ٹکڑا تھا نا آتا جاتا مجھے نظر تو آتا تھا نا میری پوتیاں پہلے اتنا نہیں روتی تھی جتنا اب تڑپتی ہیں میری بہو بیوہ تو آج ہی ہوئی ہے نا میرے دوست کتنے لوگ ہیں جو اس ظلم کا شکار ہیں ہم جہاد کریں گے ہم پکڑ کر کے پھینکیں گے وہ ان ہاتھوں کو جو نشے کی طرف میری ملت کے جوان کو لا رہے ہیں خدا راب اٹھو اب اس جہاد کے اندر ایک دوسرے سے تعاون کرو اور نوجوانوں کو کھینچ کر کے واپس لاؤ